گروہ ایک جوہیا تھا علم نبی کا لگایا پتا جس نے ہر مفت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم تر قیف فعل ربک بأسحاب الفیل ألم يجعل كیدهم بی تضلیل وارسل عليهم طيرا أبابیل ترمیهم بهجارة من سجیل فجعلهم كعصف مقول صدق الله العظيم وصدق رسول النبی القریم ونحن على ذلك من الشاہدين والشاکرین والحمدللہ رب العالمين محترم صامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ صورة الفیل جو کہ ایک مکی صورت ہے اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوں مختلف تفسیر اور تراجم کا متعلق کر کے آپ کے سامنے چند گزارشات رکھنے کی جستجو کروں گا امید ہیں کہ اللہ یہ کوشش جستجو ہمارے لئے نافع بنائیں اور انشاءاللہ ہمیں دنیا اور آخرت میں اس قرآن کی وجہ سے عظمت رحمت اور مغفرت کا مستحق بنائیں آمین یا رب العالمین کیونکہ صورة الفیل ایک مکی صورة ہے جو حجرت سے قبل نازل ہوئی ہے تو اس میں پانچ آیت مبارکہ ہے اور اس آیت پانچ آیت مبارکہ میں اللہ عزو جل نے اپنی قدرت اور طاقت کے بلبوتے پہ جو ایک کرشمہ تاریخ میں ظاہر کیا تھا اور انسانی تاریخ اس پہ گواہ تھی تو اس کا تذکرہ کیا ہے یوں تو اللہ عزو جل اس دنیا کے کام اپنے طریقے پہ جس کو ہم بولتے ہیں سنت اللہ کے موافق اور مطابق چلاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے ان کی ایمانی حرارت کو برقرار رکھنے کے لئے اس کو بڑھانے کے لئے بعض اخترہ اپنی طاقت اور اپنی قدرت کا بھی جلوہ دکھا دیتے ہیں تو اس صورت میں وہی جلوہ منظر عام پہ آیا کہ کس طرح اللہ نے اس کے دشمنوں جو کہ اس کے گھر پہ حملہ کرنے آئے تھے کس طرح ان کو دنیا میں ایک ایسی رسوائی سے ہم کنار کیا کہ پوری انسانی تاریخ کے لئے آخری دھم تک قرآن میں سے محفوظ بھی کر لیا اور سب کے لئے سبق بھی بنا دیا بہرحال اس صورت میں ایک تاریخی واقعے کی طرف اشارہ ہے جو اصل میں اب رہا ایک شخص ہوتا ہے جو یمن سے آتا ہے اور قابع پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنا کے آتا ہے روایتوں میں ہیں کہ تقریبا سیٹھ ہزار کی فوج اس کے ساتھ تھی اور وہ قابع کو اڑھانے علیہ عزباللہ اور اس کو ملیا میٹ کرنے اللہ بچائیں اور اس پر حملہ کرنے کی غرض سے آیا تھا چونکہ قابع اللہ نہ صرف ایک عبادت گاہ تھی لیکن اس وقت یہ تجارت کی ایک بڑی منڈی کے اعتبار سے بھی مرکز بنا ہوا تھا تو اب رہا کی جو اگراز و مقاصد تھے وہ دنیاوی تھے اور کچھ لوگ یہ بھی بتاتے کہ وہ وہاں پہ کچھ گرجہ گر یا قلیصہ بنانا چاہتے تھے تو وہ رائے بھی ذہن میں رکھیں اور پھر انشاءاللہ سورے کا مطالعہ کریں گے تو ہمیں پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ کیسا سلوک کیا جس نے اللہ تعالیٰ کے گھر کے خلاف منصوبہ بنائے یا جو اللہ کے سامنے خڑا ہوتا ہے بغاوت میں خڑا ہوتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کی حرف استفام ہے کیا لم نہیں ترہ تو نے دیکھا یہاں مخاطب اہلی تو رسول اقرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں لیکن خطاب قرآش سے ہیں عام قرآش سے ہیں کیونکہ صرف چالیس سے پنتالیس سال گزرے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی اس واقعے کو گزرے ہوئے تو کچھ لوگ زندہ تھے بہت سے لوگ زندہ تھے جو اس بات کے شاہد تھے جنہوں نے اس چیز کو اپنے آنکھوں سے دیکھا تھا تو ایسا بتلایا جا رہا ہے کہ اعلم ترہ کہ آپ نے نہیں دیکھا کیا کیسا فعلہ کیا رب مضافرہ کی ترقیبیں آپ کے رب سات اصحاب لوگوں فیل ہاتھی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا اصل میں ہاتھی والے لوگ ابراہ کی فوج تھی جو ہاتھیوں پہ سوارہ کر آئے تھے بڑے بڑے ہاتھی اور بہت دروس جسیم ہاتھی لائے گئے تھے تاکہ کعبے کی جو امارت اس کو ڈایا جائے تو اللہ تعالی نے اس چیز کا تذکرہ کر کے بتایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کیا تاریخ گواہ نہیں ہے کیا ابھی لوگوں زندہ نہیں ہیں جنہوں نے وہ دیکھا کہ اللہ نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ تو خود دیکھا نہیں تھا اس لئے ان کو شاہد بنا کر یہ بلکل ان کے آنکھوں کے سامنے ہوا ہے جس کی وہ تردید ہم نہیں کر سکتے جو انہوں نے پولان بنایا تھا وردہ پولان فی تظلیل اس کو انہوں نے گمراہ نہیں کیا اللہ تعالی نے اس کو غارت نہیں کیا یہاں تظلیل کے معنی غارت کرنا زائع کرنا تو کیا اللہ نے ان کے پولان کو قابل آنے کے پولان کو زائع نہیں کیا حالانکہ وہ سیٹھ ہزار کی فوج لے کے آئے تھے حالانکہ وہ جسیم ہاتھی لے کے آئے تھے وہ ہتھیار بند تھے وہ ہر چیز وہ سامان لائے تھے اور ان کو اپنی فتح پر پورا یقین تھا لیکن سارے اسباب ان کے حق میں ہونے کے باوجود بھی اللہ نے جب چاہا تو ان کے ازداؤں کو ضائع کر دیا گمراہ کر دیا اور خراب کر دیا اور کس سے کیا اللہ کی طاقت ظاہر کرنے کے لئے اللہ ہمیشہ جو کوئی بڑا مغرور ہوتا ہے تو اس کو اتنی ہی حقیر چیز سے ڈایا جاتا ہے اس کی حقیر چیز سے اس کو چوٹ دی جاتی ہے تو یہاں بھی اللہ عزا و جل نے وہی کیا وَأَرْصَلَا أَرْبَيْجَ عَلَيْهِمْ اُن پر طَيِّرًا پرِندِ عَبَابِلْ عَبَابِلْ یوں تو اردو میں ہم یہاں جانتے ہیں کہ عَبَابِلْ ایک پرِندہ ہے تو اس کو عَبابِلْ بولتے ہیں لیکن یہاں جو مفسرین نے لکھا ہے کہ عَبابِلْ پرِندہ نہیں بلکہ پرندوں کے مختلف قسمیں ہیں جو وہاں آئی تھی تو اس کے مطلق حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایسے پرندے کبھی اس سے پہلے نہیں دیکھے گئی تھی تو پرندے آئے تھے اور حدیث میں ہیں کہ ہر پرندے کے چونچ میں ایک پتھر تھا اور اس کے پنجوں میں دو پتھر تھے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو پنجے تھے وہ جانوروں کے جیسے تھے ان کی جو چونچے تھے وہ جانوروں جیسی تھی اور پنجے کتوں جیسے تھے ایسے وہ جانور تھے بہرحال تو اتنے بڑے ہاتھیوں کے سامنے اللہ اس سے بڑی مخلوق کو بیج دیتے فرشتوں کو بیج دیتے لیکن ایسا نہیں کیا گیا اللہ نے ایک چھوٹے سے پرندے کی جنڈ کو بیجا جنہوں نے ہاتھیوں کے مقابلے میں ان پر چھوٹے چھوٹے کن کر برسائے اللہ بڑے پتھر بھی برسا سکتے تھے لیکن یہی دکھانے کے لیے کہ اللہ چھوٹی چیز سے بڑی چیز کو ختم کر سکتے ہیں اور چھوٹی چیز اگر اللہ کے جانب سے ہو تو وہ بڑی بظاہر دکھنے والی بڑی بڑی آئیٹمی ہتھیار دکھنے والی چیزوں کے سامنے وہ چیزیں اس کے سامنے حقیر ہیں تو ترمیہم انہوں نے پھینکے بھیجار دکھنے پتھروں میں مینس جیل چھوٹی چھوٹی کن کر تو کہتے ہیں کہ ابن عباد صدی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ وہ چھوٹی مہنگنی جیسے یا مان لوگ کی موتی جیسے پتھر تھے چھوٹی سائز کی پتھر تھے جو انہوں نے پھینکے ان پر اس سے کیا ہوا فاجعالہم اس سے کیا ہوا کہ ان کو بنایا اس نے گاس کی طرح گاس کہتے ہیں جیسے کہ صورت الرحمن میں بھی ہے گاس فوار رائحان تو بوس کو بولتے ہیں گاس کو بولتے ہیں معقول لیکن جو کھایا ہوا ہو جیسے ہمارے گھروں میں اگر گائی ہوتی ہے یا کوئی جانور ہوتا ہے جب اس کو گاس ڈالا جاتا ہے اس کے بعد وہ چباک کر جو نگلنے کے قریب ہوتا ہے جو حالت اس گاس کی ہوتی ہے تو اسی حالت کے اعتبار سے ان کو بنایا ان پر وہ عذاب نازل کیا اور مغرور انسانوں کے لئے روز قیامت تک یہ ایک سبق کی اعتبار سے قرآن کریم کا حصہ بنا دیا گیا تاکہ کوئی بھی مغرور انسان کبھی بھی طاقت کے نشے میں اللہ سے بغاوت پہ اتر آئے تو اس کو اپنے انجام سے باقبر کیا جائے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے بہرحال جو اللہ تعالیٰ عام حالات میں دنیا کیا نظام چلاتے ہیں تو وہ اسباب اور اپنی سنت کے حوالے سے چلاتے ہیں سنت کے مطابق چلاتے ہیں اپنی عادت کے مطابق چلاتے ہیں لیکن کبھی کبھی اللہ عز و جل اپنے جلال جمال طاقت عظمت کبریائی پاکی کا جلوہ دکھا دیتے ہیں اور یہ تاریخ میں بارہا ہوا ہے کہ اللہ نے اپنے جلوے دکھا کر اپنے بندوں کو اپنے ہونے پر اور اپنی طاقت اور سب سے عالی سبحانہ ربی العالی سبحانہ ربی العظیم ہونے کا ثبوت انسانوں کے پاس پیش کیا ہے بہرحال اس آج کے دور میں بھی ہمیں یہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق پیدا کر کے اپنے سامنے سربنگون کیا ہے دنیا کی ساری طاقتوں کو یہ احساس دلایاں کہ جب اللہ عز و جل ایک چھوٹی سی مخلوق کو جو آپ کو دکھتی بھی نہیں ہیں جس کو آپ نے کرونا کا نام دیا یا کوئی اور نام دیا اس کا مقابلے میں بھی تم پوری دنیا مل کر بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب تک اللہ عز و جل ہی تمہارے لئے کوئی ایسی اسباب پیدا نہ کرے کہ تم اس کی خلاف تمہیں فتح دے تو آج جو دنیا کی بڑی آئیٹمی طاقتیں تھی جن کو اپنی طاقت پر گمنڈ غرور تھا تو ان کے لئے سورہ فیل کے اعتبار سے ایک سبق ہے کہ جیسے تاریخ میں اللہ عز و جل نے اسے کرش میں دکھائے ہیں کہ دنیا کی گمنڈی اور فراؤنی اور نمرودی قوم کو نمرودی ذہن رکھنے والے اشخاص کے لئے اس صورت میں سبق میاد پر کوئی عذاب کرنا ہوگا تو اس کے لئے ایک حقیس چیز کا استعمال کر کے ان کی کمزوری اور اپنی طاقت کا احساس دلاتے ہیں بہرال ہمیں چاہیے کہ اللہ عز و جل کی طرف ہم اپنا رخ موڑ دیں اور اپنی ساری تمام تر ترجیحات اور اپنی ساری پریفرنسز کو اپنے اللہ کے تابع کر دے اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کر دے تب ہی ممکن ہے کہ اللہ عز و جل ہمارے اوپر رحم و قرم فرمائے اللہ کرے کہ یہ دروس ہمارے لئے نافیہ اور ہمارے ہدایت کا ذریعہ اور ہمارے آخرت کی سرخ رائے کبائیز بنی آمین یا رب العالمین